جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریڈر گلشن گلاتی اور تحصیل دار کو اس سمیں کوٹ میں پیش کرنے لے کر جاتے ہوئی ویجلنس کی ٹیم جس کی لائیو تصویر اس سمیں کرنال بیکنگ لیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اپنے آپ میں ویجلنس کرنال کو ایک بڑی کامیابی لگتی ہے اور بڑی کامیابی اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تحصیل دار نکھل سنگلہ کو بھی جو ہے اس سمیں ویجلنس جو ہے کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہی ہے بڑا ریشوت کا ایک معاملہ سامنے آیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تحصیل دار اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ریڈر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کوٹ میں پیش کرنے کے لیے اس سمیں ویجیلنس کی جو ٹیم ہے وہ جاتی وینجر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے کوٹ پر پیش کرنے سمیں لے کر جائے جا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو پیش بھی کیا جارہے ہیں جن کو کل پیش پکڑا تھا جن کو کل پکڑا تھا جی ان کو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جائے گا ریمانڈ لیا جائے گا ریمانڈ سیکھ کریں تو بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ میں پیش کرنے کے لیے اس سے میں ویجیلنس کی ٹیم جاتی وینجر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ میں پیش کیا گیا ہے تصیلدار نکھیل سنگلہ اور ریڈر گلچن گلاتی کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لے کر جاتے ہوئے پولیس کے ٹیم اس میں نظر آ رہی ہے ہماری آپ لوگوں سے ایک دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے تصیلدار کردال نکھیل سنگلہ کا اور ریڈر جو ہے گلسن گلاتی کا آپ یہ لائف تصویلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جرور شیئر کریں کرنال کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اس میں آپ لائف تصویلیں دیکھ سکتے ہیں تصویل دار کرنال کو ایک کرپشن کے بڑے معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے ریڈر کو در یہ حق تصویلتے ہوئے گرفتار کیا اس کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویل دار کرنال جس کے پاس اندری گرونڈا کا بھی چارستہ ان کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کوٹ میں پیش کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے جس کی لائف تصویلیں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تصویل دار راجبکس کی گرفتاری ہوتی ہے اور پانچ مہینے پہلے تصویل دار اور دیٹی بھی گرفتاری ہونے کے بعد اب جو ہے اچھے کونٹ وشوت کا بڑا معاملہ سامنے آتا ہے لائف تصویلیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویل دار نکھل سنگلہ کو اس سمیں کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اس سمیں پولس لے کر جا رہی ہے یہ تصویلیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کورٹ سے ایک دن کا ریمانڈ ملا ہے ایک دن کا ریمانڈ ملا ہے اور ہماری آپ کو بروس اپیر ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویردار نکھل سنگلہ کو کوٹ پیش کیا گیا اور ریمانڈ لیا گیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اگلی پیشی ہوگی جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ مہینے پہلے بیجنس زورہ کرنگال کے ہی تصویردار راج بکس کو گرفتار کیا گیا تھا انسپیکٹر سچین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کوٹ میں پیش کرنے کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلشن گلاتی کو بھی لے کر جایا جا رہا ہے جو ریڈر ہیں جن کو ریشوت کے پیسے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے جس کی لائیو تصویریں میں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں کو اس اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں ایک کرنال ویجنس زورہ گرفتار کی گئی ہے سر کتنے دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے اس میں دیکھیں ہمیں ملے سے تین دن کا ریمانڈ نکھل کا کون کیا تھا انہوں نے ہمیں ایک دن کا ریمانڈ دیا ہے اور آگے اگر کچھ اس میں انویسٹیگیشن میں نکل کے آتا ہے تو میم نے کہا ہے کہ آگے پروسیڈ کریں ایک دن کا ریمانڈ نکھل تفیل دار جو ہیں ان کا ملا ہے اور جو دوسرے ہیں ریڈر ان کو اور اس میں لوگوں کو اپیل میں لگاتار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے مادیم سے کہ اگر کوئی ایسا سیچویشن بنتی ہے آئیں کمپلینٹ کریں اور ہم تو بڑی خبر اس میں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ویجنس سسپیکٹر آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کوٹ میں پیس کرنے کے بعد ایک دن کا ریمان تو نکھل سنگلہ جو تصیل دار ہے ان کا لیا جاتا ہے اور جو دوسرے آروپی ہیں ان کو جوڈیسیل بھیج دیا جاتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ رہے تھے تو تصویریں سمیاب نے دیکھی کرنال کوٹ کی جہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ رشوت خوری کے کبور بڑے معاملے میں کرنال تصیل دار جن کے پاس کرنال کا چار سو تھا ہی تھا بلکہ اندری اور گھرونڈا کا بھی چار تھا اور گھرونڈا کے انہی کے ریڈر گلشن گلاتی کو بھی گرفتار کیا گیا گلشن گلاتی پر آروپ ہے کہ اس نے جو ہے گرداری کے نام پر صدرپور گاؤں کے ایک وقتی سے جو ہے پچیس ہزار کی ڈیمانڈ کری اور بیس ہزار روپے رویوار کے دن سیکٹر پتیس ٹوک کے پاس لیتے ہوئے رنگے ہاتھ گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد دورانے جانچ میں تصیل دار نکھل سنگلہ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے گھر طلب ہے کہ پانچ مہینے پہلے کرنال کے ہی تصیل دار راج بکس کی اور ڈی ٹی پی بکرم کی گرفتاری ہوئی تھی حالانکہ پانچ دن بعد پانچ مہینے بعد جو ہے ان کی جمانہ ضرور ہو گئی تھی لیکن اس میں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا اور ایک دن کا ریمانڈ ایک دن کا ریمانڈ جو ہے نکھل سنگلہ کا لیا گیا اور جوڈیشیل میں جو گلاتی ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی ہاں پر اس میں آ رہے ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کیا کچھ اپنی طرح سے کہنا چاہیں گے ہماری آپ لوگوں سے پیل رہے گی وکیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں سر کی تصیل دار صاحب کو فشایا گیا یا تو ریڈ ہندیڈ جو ان کے جو ریڈر ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ریڈ ہندیڈ تو تین دن کا ریمانڈ مانگا تھا تو آپ نے اپنی طرح سے سر پورٹ میں کیا بات رکھی ہے جس کی جو پیش کیا گیا ہے پولیس نے رمانڈ کی گراؤنڈ کیا رکھی ہے ایک دن کا رمانڈ کس لیے دیا گیا ہے پورٹ ہم نے رکوری کرنی ہے جی بات ایسی ہم نے بولا بھی ایسا فالسی انسلیت کیا گیا ہمیں ایسا بالکل فالس ایلیگیشن ہے پورٹ او لاغ کری ہم دیکھ آپ سے رکوری کرنی ہے آپ کا نام سر ایڈوکیٹ سنجیو خبر دیکھیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال میں ایک بار پھر سے بڑا ریسوت کانڈ کا معاملہ سامنے آتا ہے ویجلنز وارہ بیٹی راج کرنال کے تحصیل دار جن کے پاس اندری اور گھرونڈا کا بھی چارج تھا ان کی گرفتاری کی جاتی ہے اور اس سے پہلے جو ان کے ایک ریڈر ہیں گلشنگ گلاتی ان کو رنگے ہاتھ ریسوت دیتے گرفتار کیا جاتا ہے تو دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد کرنال کوٹ میں پیس کیا گیا جہاں سے اروپی تحصیل دار نکھل سنگلہ کو ایک دن کا ریمان دیا گیا ہے اور بھی ریکاوری کی جائے سکتی ہے اور بھی کئی بڑے چہروں کے نام بے لکاب ہو سکتے ہیں لیکن سوال بڑا گمبیر ہے چپ پانچ مہینے پہلے کرنال کے تحصیل دار راج بست کی گرفتاری ہوئی تھی ڈی ٹی بی کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد بھی تحصیلوں میں بڑھ رہا سمام تو نہیں ہو رہا تھا اور اسے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کرنال کوٹ میں دونوں کو پیس کیا گیا اور ہماری آپ لوگوں سے پیر ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کامل منٹہ کرنال ویکنگ نیوز کرنا